بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں ایک زدہ بیت اللہ کو قعبہ کو قیام الناس تردبہ دیا گیا ہے جار اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر قعبہ کو لوگوں کے لئے قائم کرنے کا ذریعہ قائم ہونے کا ذریعہ بنا لیا قیام الناس حرف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال اسباب کو دولت کو قیام الناس کہہ دیا وَلَا تُعْتُ الصُفَحَا أَمْوَالُكُمْ اللَّتِي جَعَرُ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا بے وقوف لوگوں کو اپنے اموال نہ دو اپنی جائدہ دیں بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو کیونکہ یہ جائدہ دیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیام تمہاری زندگی کا چریعہ بنائی تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ قعبہ کو قیام الناس کہتے ہیں ہمارے قائم ہونے کا ذریعہ اور دوسری طرف ہماری جائدات کو ہماری زمینوں کو ہماری تجارت کو قیام الناس کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دنیا بھی دولت اسباب ذرائع وسائل کوئی نجس چیز نہیں ہے ہاں اگر نیت خراب ہو جائے تو پھر یہ نجس بن جائیں اگر اللہ کی خاطر انسان کے پاس ذرائع اسباب ہوں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے لیکن اگر یہی بزاعت خود مقصد بن جائیں تو پھر انسان کو کفر تک لی جاتی ارشاد گوا کہ نشا کی حالت میں نماز کے خریب نہ جائے کرو یہ آیت اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی جو ارشاد ہوا لا تقرب السلاة وانتو سکاہ حتی تعلم ما تقول نماز نماز کی طرف کی طرف آتا ہوں کہ وہ لوگ جو نشے کے عالم میں نہ اور پھر بھی انہیں پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہ رہے ہیں تو بات تو پھر وہی ہوگی بسم اللہ یعنی یہ بھی ایک نشے کی حالت ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو سمجھ نہ ہو کہ وہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہے نماز کوئی جنتر مندر تو ہے نہیں یہ کوئی کالہ جادن تو ہے نہیں کس کے الفاظ سے ہی سب اثر ہوگا فرمایا کہ نماز کو سمجھ کے پہ اور یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں ارشاد فرمائی کہ تمہاری نماز میں سے تمہارا حصہ صرف اتنا ہی ہے جو تم نے سوچ سمجھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کی آگے شرق کی بات آرہی فرمایا اللہ تعالی کا قائدہ یہ کہ وہ معاف نہیں کرتا اس بات کو معاف نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ کسی کوئی شریک تہرائی جائے اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا جس گناہ گار کو چاہے گا اور اس کے جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دیں شرق ایک ایسا گناہ ہے کہ اسے اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے میں کسی دن وقت نکال کے انہیں تراوی میں انشاءاللہ صرف شرق کے موضوع پہ ایک طریق گفتگو کروں گا اس لیے کہ ہمارے ہاں عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شرق ہے کیا ایک نام سمکھا ہے اور ایسی چیزوں میں نے پہلے جن ارد کیا تھا کہ توحید کی دو بنیادیں ایہا کنابط و ایہا کنستائین اہلا تیری اور سبتیری عبادت کرتے ہیں اہلا تجھ سے اور سبتجی سے مانگتے ہیں جس طرح یہ توحید کی دو بنیادیں ہیں اسی طرح سے شرق کی بھی دو بنیادیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لیا جائے اور مانگنے میں بھی کسی اور سے مانگ لیا جائے اللہ سے مانتے مانتے کبھی کسی اور سے بھی مانگ لیا یہ بھی شرق ہے شرق کی بہت سی اقصام ہیں ان کے گفتگو ہونی چاہیے شرق کے انسان کی طبیعت پہ اثرات ہیں وہ بھی معلوم ہونے چاہیے اور یہ کہ شرق اتنا بڑا گناہ آخر ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہ بس یہی ایک معاف نہیں کروں گا اور میں قتل معاف کر دوں گا اور میں چوری دنہ سب معاف کر دوں گا جہاں میرا جی چاہے گا ایک شرق کا عمل یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اتنا بھیانک جرم یہ کیا ہے کیوں ہے ایسا تفصیل تو میں آج بیان نہیں کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹا سا اشارہ دے دیتا ہوں اس پہ جراب غور کر لیں انسان کا قریب ترین تعلق اس کی بیوی سے ہوتا ہے مرد کا اس کی بیوی سے اور عورت کا اس کے خامل سے ہوتا ہے خامل جتنا بھی اچھا ہو نیک اخلاق ہو سب کچھ ہو کسی قسم کی تکلیف دینے والا نہ ہو لیکن بیوی کو پتہ چل جائے کہ یار اس کی تو گڑھ بڑھ وہاں بھی ہے بیوی بہت اچھی ہو نیک اخلاق ہو نیک شعار ہو خدمت گزار ہو صبح سے شان تک آپ گھر کچھ نبھ رہی ہو سب خوبیاں ہوں لیکن یہ پتہ چل جائے کہ اخو اس کا تو ناجائز تعلق فلا مرد سے ہے تو آپ دیکھیں اس کی ساری خوبیاں اس کی ساری خدمتیں آپ اس کے مطبع دیتے سب کچھ آپ قبول کر لیں گے سب کچھ آپ برداشت ترازی کو آپ برداشت کر لیں اسے کھانا نہیں پکا ہے وہ برداشت کر لیں گے اس کی ضد برداشت کر لیں کہ میں تم ایک جا رہی ہوں ہم بیٹھے رہو یہ برداشت کر سب کچھ برداشت کر لیں گے یہ شرک برداشت نہیں کر یہ شرک ہے نا کہ آپ کے ساتھ کسی عورتوں بھی شرک تہہر لیں تو عزیزان نے گرام شرک تو ہم بھی برداشت نہیں کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خاتون آئی تو اس نے کہ شیخ آپ کا فلان جو مریض ہے نا میں اس کی بیوی ہوں اور اس کو سمجھائی یہ دوسری شادی رہا جنید بغدادی نے کہ میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا یہ تمہارا آپس کا ذاتی مسئلہ ہے تم آپس میں نکٹاؤ کوئی وجہ ہوگی اس نے مجھ سے مشورہ مانگا تو میں اس کو مشورہ دوں گا بات پوری تفصیل سے کروں گا لیکن نقامہ کسی کے پھٹے میں ٹانگ نہیں آرہ تھا یہ ایک ذاتی مسئلہ انتہائی پرائیویٹ مسئلہ ہے میں اس میں دخل نہیں دینا چاہتا تو معافت میں اس کو نکٹاؤ اور کبھی ضرورت پڑی تو پھر میں بھی تو اس نے دینا نہیں آپ شادی کر رہا ہے بہت جن تھا اور آپ اس کو فوراں روکی ہے ورنہ ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے جیسے عورتوں کی عادت ہوتی تو جنییت بغدادی خاتون کو سمجھاتے رہے آخر خاتون نے کہا میں آپ کیا بتاؤں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے ورنہ میں اتنے چہرے پہ نقاب اٹھا کے آپ بتا دیتی کہ مجھ جیسے حسین عورت کی ہوتے ہو اس کم وقت کو دوسرے شادی آج پہلی بات سمجھ میں آگئی یہ عورت اپنے فانی اور عارضی حسن کی وجہ سے اپنا شریعت گوانا نہیں کرتی تو وہ جو سراپا حسن ہے جو سراپا کمال ہے جمال ہے اور سراپا ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ اپنا شریعت کیسے گوانا کرے گی تو عزیز آنے گر صرف میں آج اشارہ دیا ہے اس پہ تفصیلا گفت گوانا شرک کے موضوع پہ کسی دن کر بسم اللہ ورحمہ اللہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ آج کے سائن دور میں جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو بلکل حیران رہ جاتے ہیں اس لیے کہ آج سے دیر ہزار سال پہلے اس قسم کی بات صرف وہ ذات ہی کر سکتی ہے جو بیشنی شدی کے دور کی سائنس کو بھی جانتے ہے فرنہ اس قسم کی بات اس دور میں انسان کے بسمے ہے نہیں اب یہ ایک آیت ہے جو بھی ہم نے سنی دوزخ کے لوگوں کے بارے میں ان کو عذاب دیا جائے اور اس میں کہا ہم ان کو آگ کا مزہ چکھائیں گے اور جب ان کی کھالیں جل جائیں گے تو ہم ان کے جسم کی کھال بدل دیں تا کہ لیتو کل عذاب تا کہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں انہیں تکلیف ہو عزیزانی گرامی یہ بات یہ بیسی صدی میں آ کے ہمیں مانگی ہم جب سوئی چگھو ہوتے ہیں تو صرف خال کے اوپر کے حصے میں دلد ہوتا ہے اندر آپ کارٹوی سکتے رہیں کوئی چکلیف نہیں ہوتی نوز اندر چند حصے ہیں جہاں پہ جو کہ نرم سسٹم کے ساتھ ملے ہو ہیں ونہا عام تو انسان کا جو دیفنس میکنزم ہے وہ یہی خال ہے قرآن میں یہ کہا کہ ہم ان کو عذاب کا مرضہ چکھائیں گے اور خال بدل بدل کے چکھائیں ایک ملتبے خال جل جائے گی تو فوج تو آپ ان کی خال بدل دیں گے یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے جو اس دور کی سائنس کی طرف اشارہ کر میرے خلی اجاز چل دا آرہ مجید ایسے لگ رہا ہے ایک حصول کی بیان کی گئی یا ایو اللہ افی اللہ و افی الرسول و اولی الامر من ف ان تنازع تو تی سی ان ف رب تو اللہ وال رسول ان کل تم تؤمنون باللہ والجوم آخر ذال و خیر اللہ صل تازین یہ ایک اصولی بات ہے اسلامی حکومت کے لئے پہلی بات کہ اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تیسری بات اپنے ولی الامر کی اطاعت کرو اب میں نے اس کیا تھا کہ خواتین کے لئے ہر خاتون کے لئے ایک ولی الامر ہوتا ہے بلکل اسی طرح سے پوری امت کے لئے پوری قوم کے لئے ایک ولی الامر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ولی الامر کون ہوتا ہے وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کے حکم کو نافذ کرے جو اپنی مرضی کو اور اپنے ہمیں شیعاتین سے بچائے جو اپنی مرضی نافذ کرے